جو سرونگ لوگ ہیں ان کو تو ہو جائے گا لیکن جو ریٹائر ہو گئے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لیے جیسے وائس آف ایک سرونگ ہو گیا جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لیے ان کو تو کوئی فائدہ ملے گا نہیں جو پینشنرز ہیں جو پرانے لوگوں کو پینشن جا چکے ہیں جو کم مس پی لے کے ان کو تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں تو اگر ون ریک ون پینشن کے لیے دس ہزار کروڑ روپے سرکار کو ضرورت ہے اور وہ بھی اگر ٹائم سے ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتا ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے ملٹری سرویس پی کے لیے سرکار کو ایک مست میں ایک لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد ہر سال چودہ ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی جو بڑھتا جائے گا نمسکار بند ماترم دوستوں آپ سب کا سواگت ہے سائنگ پارٹ سالہ میں سائنگ پارٹ سالہ کے اس ویڈیو میں جو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ملٹری سرویس پی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اسی ڈسکسن کو اور آگے بڑھاتے ہوئے ملٹری سرویس پی پر کچھ اور چیزیں میں آپ سب سے ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہوگا سب سے پہلے میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر آپ سب نے سائنگ پارٹ سالہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بگل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز اس چینل میں اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتا رہے ہیں دوستوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ملٹری سرویس پی کا کیس ماننیہ دلی ہائی پورٹ میں چل رہا ہے اور اسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بہت سارے آنکڑی جاری کرتے ہوئے کل ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ سب کو ملٹری سرویس پی کا جو پریکٹیکل ایڈی ہے اس کا آپ کو پتا چل جائے تو دوستوں آپ سب کو میں ایک چیز بتا دوں کہ ملٹری سرویس پی سکھ پی کمیسن میں لاغو ہوا تھا لیکن ایک جنوری دوزار چھے سے نہ ہو کر کہ وہ ایک ستمبر دوزار آٹھ سے لاغو تھا تو جیسے کل والے ہمارے ویڈیو میں جو ایریئر کا آگڑا میں نے پرستود کیا تھا آپ کو پورا ایک جنوری دوزار چھے سے لے کے اکتیس دیسمبر دوزار دیس تک کا جو ڈی اے پورا جتنا بھی ڈی اے اس میں لگا کر کیا تھا اس میں تھوڑا سا چینجز ہے لیکن ایریئر میں کوئی بہت زیادہ چینجز نہیں ہوگا کیونکہ اس میں جو لوگ جیسے اگر مان لیجئے کوئی دوزار چھے کے ستمبر میں کوئی پینچن آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے اتنا ہے اس حساب سے ایریئر ملے گا اور کوئی مان لیجئے دوزار دس میں بارہ میں چودہ میں اگر وہ پینچن آؤٹ ہوا ہے تو اس کو اس سمیہ تک کا پورا ملے گا ایم ایس پی اور اس کے بعد پینچن میں ایم ایس پی کا آدھا ملے گا اور ساتھی ساتھ جو چیزیں بیسک پے اور ایم ایس پی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے کہ آپ کا ٹرانسپر گرانٹ ہو گیا آپ کا بہت سارے کلینز ہو گئے جن کا کی بیسک پے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بھی ریوائز کر کے کیلکولیشن کر کے آپ کے ایک آنڈ میں ڈالنا پڑے گا اس لئے میں بول رہا ہوں کہ جو ایریئر ایمانٹیں اس میں بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا بیسک جنوری 2006 کے بجائے ڈیٹ اگر ستمبر 2008 تک آ جائے گا ہاں جو لوگ ستمبر 2008 سے پہلے ریٹائرڈ ہیں ان کو ایم ایس پی کا فائدہ نہیں ملے گا یہ چیز اس سے کلیر ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں دوستوں کل جو ویڈیو اپلوڈ ہوئا تھا اس میں کئی سارے کومنٹس لیا آئے کئی سارے لوگوں نے یہ بھی بولا کہ ون رینک ون پینسن 2 کا وہ اٹکا ہوا ہے ابھی کہاں سے یہ ایم ایس پی ہمیں مل جائے گا یعنی کہ ملٹری سرویس پہ ہمیں مل جائے گا اگر خدا نخواستہ اگر مانین دلی ہائی پوٹ ہمارے فیور میں اگر کیس کا ڈیشیشن دے بھی دیتا ہے تو ہمیں یہ ملٹری سرویس پہ نہیں ملے گا ایسا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے تو دوستوں میں بھی اس بات کو ویسے ہی آپ سب کو بتا سکتا تھا لیکن کل میں نے پورا آنکڑا جاری کیا آپ سب کو جتنا ڈی اے اس سمجھ میں تھا اس ڈی اے کے ساتھ کیلکولیشن کر کے کس کا کتنا ایریئر بند رہا ہے وہ سارا چیز بھی دکھایا تو میں نے یہ سارا چیز کیوں دکھایا ہوگا آپ سب ایک بار سوچ کے دیکھئے کیونکہ اس چیز کو ریوائز کرنے کے لیے جس چیز کو دینے کے لیے ایک مست میں اگر سرکار کو لگ بگ لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت ہو تو کیا وہ سنبھاب ہو سکتا ہے اسی چیز کو آپ سب کو سمجھانے کے لیے ہی کل میں نے یہ آنکڑے جاری کیے تھے پچھلے ویڈیو میں اس لئے میں نے پچھلے ویڈیو میں بار بار یہ بولا تھا کہ راہ آسان نہیں ہے یعنی کی آپ سب کو پتا ہے OROP جو ہے ہمارا وہ آلیڈی گورنمنٹ نے سینکسن کر دیا کہیں بھی اس کا کوئی پرولم نہیں ہے ہاں OROP کے جو پراؤدان ہیں ان کو چینز کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں کیس چلا وہ الگ چیز ہے لیکن جو سرکار نے دیا وہ تو چل رہا ہے تو سرکار نے جو OROP دیا اسی OROP کو کیری باروڑ کرنے کے لیے سرکار کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں اس میں تو لگنا ہے صرف 10,000 سے 12,000 OROP something لگیں گے لیکن اگر military service pay کا اگر judgment آ جاتا ہے ہمارے favor میں in case ویسے مشکل ہے وہ بھی لیکن چلیے in case اگر military service pay کا judgment ماننی ہے دیلیا ہیل کوٹ ہمارے favor میں دے دیتی ہے ایک servicements کے favor میں دے دیتی ہے تو سرکار کو military service pay کو implement کرنے کے لیے یعنی کی برابر نہیں تو بھی ابھی جو ہمیں مل رہا ہے اس سے double کرنے کے لیے بھی جو بجٹ کی ضرورت پڑے گی سروع والے قسط میں لگ بگ ایک لاکھ کروڑ کی بجٹ کی ضرورت پڑے گی جو کہ میں نے کل آپ کو calculation کر کے دکھایا تھا area کے لیے 78,000 کروڑ روپے اور ہر سال جو ہے 14,000 کروڑ روپے یعنی کی ایک سال کا اور area کو ہم ملا دے تو لگ بگ ایک لاکھ کروڑ روپے پہلی مست میں ضرورت پڑے گی اس کے بعد ہر سال جو ہے 14,000 کروڑ روپے پینسن اور پیمنٹ کے عوض میں اتنا بجٹ میں بڑھو دری ہوگی تو میں نے یہ چیز آپ لوگوں کو جو بجٹ کے ساتھ جو آنکڑے نکال کر کے امونٹ نکال کر کے اسی لیے سمجھایا تھا کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے ہمارا جبکل جائز مانگ ہے ہمیں ملنا چاہیے برابر وہ وہ الگ چیز ہے لیکن کیا یہ چیز سمبب ہے ملنا اسی چیز کو آپ سب کے جہن میں ڈالنے کے لیے پچھلا ویڈیو میں ڈالا تھا آج کے ویڈیو میں میں اسی چیز کو کلاریفیکیشن کرنے کے لیے آیا تھا دوستوں کچھ کومنٹس اس میں آئے تھے کچھ لوگوں نے کومنٹس رکھی کیے تھے ان کومنٹس سے مجھے یہ چیز تو بلکل جانکاری مل گئے کہ ہمارے کیونکہ کچھ کومنٹس ایسے آئے تو وہاں پر جس سے کی مجھے پتا چلا کہ ہاں آفسرز لی اس کو دیکھتے ہیں اور ان کومنٹ کا جواب میں نے اسی کومنٹ پہ ہی اچھی طرح سے دے دیا ہے اگر آپ سب کچھ کومنٹ اور ان کے جواب کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو بھی پتا چل گیا ہے چاہے گا جس کو جیسا جواب میں نے دینا تب دے دیا کیونکہ وہاں کچھ چیزیں بول رہے تھے کوئی صاحب کوئی آفسرزہابی ہوں کے یا جو بھی ہوں انہوں نے کچھ اس کے مطلب برابر مسپ والے کے مطلب اس لوجک کے برول میں کچھ بول رہے تھے تو ان کو میں نے اچھا جواب دینا تھا وہ میں نے دے دیا تھا تو اس لیے میں آج کے اس ویڈیو میں سپیشلی یہی چیز سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ کل جو بچھلا جو ویڈیو مسپ پہ جاری کیا تھا اس ویڈیو میں میں نے آنکڑے اس لیے جاری کیے تھے کہ وہ کوئی possible چیز تو مجھے تو نہیں لگتی کیونکہ دوستوں اگر ون رینک ون پینشن کے لیے دس ہزار کروڑ روپے سرکار کو ضرورت ہے اور وہ بھی اگر ٹائم سے implement نہیں ہو پاتا ہے تو آپ سوچ کے دیکھئے ملٹری سرویس پہ کے لیے سرکار کو ایک مست میں ایک لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد ہر سال چودہ ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہوگی جو بڑھتا جائے جیسے ڈی اے بڑھے یہ بھی غلط نہیں ہے کہ ہمیں ملنا چاہیے ہمارا حق ہے کیونکہ جو برابر میلٹری سرویس پہ ہے رسک فیکٹر کو لے کر ہم کلیم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے لیکن جو چیز اس سمیہ ملنا تھا وہ نہیں ملا تو اب جا کر اس چیز ملنے کا مطلب کوئی زیادہ چانس مجھے تو نہیں لگتے اس کے علاوہ کسی نے یہ بات بولی تھی پچھلا ساید نہ دیں جب کوٹ اس کو برابر کر دیں تو اس سے فائدہ ہی کیا جو سرونگ لوگ ہیں لیکن جو لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے لئے جیسے وائس آف ایک سرویس من جو لڑائی لوگ پینچن جا چکے ہیں جو کم مس پی لے ان کو کچھ فائدہ ہوگا نہیں تو اس کا بھی کوئی بنتا نہیں اور وہ بھی ملنا مس کے لئے ہے کیونکہ اگر ایڈ پریزنٹ سے بھی آگے کری ورورڈ کرتے ہیں تو لگ بگ سات آٹھ ہزار کروڑ روپے ہر سال کا میں بھی بات چیت ہوگی تو کہیں نہ کہیں ہے کیس بہت بڑا ہے اور بہت جیدہ امونٹ کا ہے تو اس کیس میں جیدہ آس ہم نہ لگائیں لیکن ہماری دلی خواہیس ہے کہ یہ چلے اور کم سے کم رائے تو ملے کہ برابر مس پی کے حق دار ہیں اتنا بھی بتایا جائے تو ہمارے لئے ایک وہ بھی سان کی بات ہوگی تو اس ویڈیو میں اتنا ہے آگے دوسرے ویڈیو میں کوئی اس پرس سے ریلیٹیڈ وان رینگ وان پین یا ایسی کوئی جانکاری دائق چیز جو آپ سے سروکار رکھتی ہو ایسے میٹرز کو لے کے میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گا تک تک کے لئے جہیند ہو جاتا